اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج کا بلاگ ہے جی اسکول کے اوپر اسکول میں یہاں پہ بچوں کو کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کس طرح ایڈمیشن ہوتا ہے کون سی ایج میں ہوتا ہے کون سے ٹائم پر سٹارٹ ہو جاتا ہے ایڈمیشن کچھ لٹری سسٹم بھی ہے یہاں پہ کچھ لٹری سسٹم جو ہے وہ کس ٹائم اوپن ہوتے ہیں کس ٹائم کلوز ہو جاتے ہیں اور ان کے کیا کیا بینفٹ ہوتے ہیں آپ کو میں ایک سے دو کسٹن کے سوالوں کے جواب دینا چاہوں گی کسی بھائی نے کمنٹس کیا تھا کہ آپ کی روٹین کب سٹارٹ ہوتی ہے ہماری روٹین تو بھائی پانچ بجے سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ اگر آپ سکول میں جانا ہے بچوں نے آٹھ بجے جانا ہے تو اس سے پہلے بچوں کو اٹھانا بھی ہے ورک والے ہیں تو کام والے ہیں آپ نے ڈیپینڈ کے اگر آپ کی سیریے میں ہو آپ سٹی میں ہو تو آپ کو اتنے زیادہ پرابلم نہیں ہوتا ٹھیک ہے آپ ففٹین سے ٹونٹی منٹ میں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ آٹھ آف سٹی ہو مطلب کسی یہاں پہ موسیلی یہ کرتے ہیں لوگ کے آپ پرسکون ایریس میں رہتے ہو اور جا کے سٹی میں جاب کرتے ہو تو میں کم سے کم کم سے کم آپ کو تقریباً فورٹی منٹ فورٹی فائی منٹ کی ڈرائف تو کرنی ہی پڑتی ہے جاب کے لیے تو ڈیپینڈ کے آپ کا کس ٹیم نکل رہے ہیں موسیلی یہاں پہ اگر میں فارمنسیسٹ کی بات کروں یا پھر میں نرسوں کی جاب کی بات کروں یا پھر ڈکٹر کی بات کروں تو سکس او کلاک پہ شفٹ چینج ہو جاتی ہے مطلب سکس او کلاک سے پہلے انہیں لاغ ان ہونا ہے اپنی جاب پر آنا ہے سکس او کلاک سے پہلے پہلے ٹھیک ہے یہ ہو گئی ان کے انسر کے کس انشاءاللہ میں ابھی جو ویڈیو میں لائف بھی سٹارٹ کر رہی ہوں سیکشن اور زیادہ کچھ لوگوں نے بولا تھا ہمیں یہ بھی دکھائیں وہ بھی دکھائیں تو میں انشاءاللہ جب لائف کروں گی تو چیزیں لائف بھی دکھا دوں گی اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ ایڈمیشن سب سے ضروری بات یہاں پہ جو ایڈمیشن ہوتے ہیں بچوں کے ان میں پہلی چیز ریکوائیڈمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ ڈاکومنٹس فیل اپ کروانے جاتے ہو سب چیزیں دیٹ او برٹ ٹھیک ہے یہاں کا پیدائش کیا ہے یا کیا گرین کارڈ ہے جو بھی وہ ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن ویکسینیٹڈ ہونا یہاں پہ بچے کو بہت زیادہ ضروری ہے فل ویکسینیٹڈ ہونا چاہیے بچہ اگر فل ویکسینیشن نہیں ہوئی ہوئی ہے تو وہ بچے کو لیتے ہی نہیں ہیں اگر آپ کا بچہ پیری میچور ہے میچور نہیں ہے اور ڈیلے ہے بولنے میں سپیچ میں ڈیلے ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ان کے بچوں کے اسکول ڈیفرنٹ ہیں سیپرٹ ہیں چھوٹے بچے ہیں وہ لے بھی لیں گے لیکن ویکسینیٹڈ جو ہیں وہ نہیں لیتے ریگولر اسکولوں میں اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ کے گھر قریب ہے یہاں سے اسکول سے قریب ہے تو ون این ہاف مائل تک آپ کو بس نہیں دی جاتی ون این ہاف مائل کے بعد جو مطلب دو ٹو مائلز ہو گیا یا پھر ون این ہاف سے اوپر جو ہو گیا اس کے اوپر آپ کو بس دے دی جاتی ہے بس جو ہے وہ سیٹی ہی دیتی ہے آپ نے اپنے ایکسپنس میں سے نہیں دینا ہوتا یہاں پہ جو ایجوکیشن ہے وہ بھی سے گورنمنٹ نے دینی ہے گورنمنٹ نے کب دینی ہے کس طرح دینی ہے وہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاؤں گی اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اسکول میں بچوں کو بھیجنا ہے ریگولر بھیجتے ہیں آپ لوگ منڈے ٹو فرائیڈے سکول ہوتا ہے کچھ سکول مسلی سکول یہاں پہ ہے کچھ میں ایٹ ٹین ہوتا ہے کچھ میں ایٹ ففٹین ہوتا ہے یہی ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد دیکھیں اب یہ سکول کے پرنسپل ہیں سکول کے ٹیچرز ہیں جب آپ بچے کو ڈراب کرنے آتے ہیں تو آپ خود گاڑی میں سے نہیں اتارتے جو وہ پرنسپل ہوتے ہیں ابھی آج پرنسپل بھی نہیں تھا لیکن جو ٹیچرز ہوتے ہیں سیکیورٹی والے ہوتے ہیں پوری سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں ون ٹائم مین گیٹ کے اندر سب آپ نے خود نہیں یہ دیکھیں سب لائنوں میں کھڑے ہیں انہوں نے گاڑیوں میں سے بچوں کو نکالنا ہے آپ نے نہیں نکالنا اور سیکن بات جب آپ بچے کو لینے جاتے ہو اسکول اس کے بعد جب آپ بچے کو لینے جاتے ہو تو پیرنٹس نے جن جن کے نام دیے ہوں گے اگر ان کے ساپ نہیں آسکتے ہو پک کرنے کے لیے تو کون آئے گا پک کرنے کے لیے ان کا نام دیا جاتا ہے وہ نام بھی ضروری ہوتے ہیں کیونکہ اگر ان کے پرابلمز ہو جاتی ہے اگر کوئی بھی نہیں آیا تو وہ مین آفیس میں لے جاتے ہیں پھر وہاں سے جا کے پیرنٹس کو کال کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ مین آفیس میں بیٹھا ہوائے تو آپ بچے کو پک اپ کرنے نہیں آئے وہ بھی ریکارڈ میں آتا ہے کہ اتنی ٹائم بچے جب آپ کا شیڈیول آپ کی لسٹ گھر پہ آتی ہے آپ کو پتہ چلتا ہے ریکارڈ کی کہ یہ چیزیں مسنگ ہیں یا یہ چیزیں کی ہیں بچوں نے تو ان میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ آپ نے اتنے ٹائم بچے کو سکول سے ڈلے پک اپ کیا ہے یہ چیز ہو گئی سیکنڈ اس کے بعد آپ اور ایڈمیشن کی بات کروں تو پہلا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو جو فارم سینڈ کرتا ہے آپ نے سکول میں ایڈمیشن کروانا ہے آپ اپنے سرچ کرتے ہو اور دیکھتے ہو کہ کون سے پوائنٹس پہ سکول ہے مطلب ریٹنگ دیکھی جاتی ہے یہاں پہ سکولوں کی کس نمبر پہ 2 پہ 3 پہ 4 پہ 5 پہ مطلب کہ 3, 4, 5, 5, 4, 6 4, 5, 6 جو ہے وہ اچھی ریٹنگ ہے یہاں پہ سکولوں کی 2, 3 تو مطلب کہ نتھنگ کے برابر ہوتی ہے وہ ریٹنگ تو لیکن 4, 5, 6 جو ہے وہ کافی اچھی ریٹنگ ہو جاتی ہے بچوں کے سکول کی تو یہ ریٹنگ یہاں پہ دیکھی جاتی ہے کہ کون اس ریٹنگ میں کون کون سے سکول ہیں تو وہ پھر آپ فارم فیلپ کرتے ہو تو پھر وہ فارم میں اپشن دی جاتی ہے کون سے تین اسکول ہیں آپ ان کی اپشن دے دیں وہ تین اسکولوں کی آپ کو اپشن دیتا ہے آپ نے اس میں سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ تین اپشن ہیں پھر وہ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کو کون سا اسکول دینا ہے سم ٹائم اسکول آپ کے گھر کے قریب بھی ہوتا تو وہ نہیں دیتے سم ٹائم جو ہے وہ دور ہوتا ہے وہ دے دیتے لیکن آپ نے اپشن دے دینی ہے تین کی اور انہوں نے سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ کا گھر ون این ہاف مائل پہ ہے میں نے پہلے بھی بتایا تو وہ آپ کو بس بھی پروائیڈ کریں گے بس بھی آپ نے پے نہیں کرنا صرف گورنمنٹ ہی پے کرے گی اور یہاں پہ جو بچے ہیں تو میں نے بتایا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہاں پہ تین گراؤنڈ ہے اس کے فوٹبال باسکٹبال کا کافی بڑا گراؤنڈ تھا ویدر کافی کولڈ تھا ریننگ بھی سٹارٹ ہو گئی تھی تو پھر اس لئے میں اس سائٹ پہ نہیں جا سکی اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی پلے گراؤنڈ ہی میں نے دکھا دیا یہ بچوں کا یہ ایک سیپرٹ بچوں کا ہے اس کے پیچھے اس سے بڑے بچوں کا یہ چھوٹے بچوں کا گراؤنڈ ہے تو اس سے بڑے بچوں کا ہے اس کے سائٹ پہ لیفٹ سائٹ پہ اس سے بڑے بچوں کا تو انہوں نے ایک ہی پلے گراؤنڈ نہیں رکھا ہوا ہوتا ہے سیپریٹ سیپریٹ جس طرح کلاس ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو مین آفیس ہے جہاں پہ بچوں کو پک اپ کیا ون سائیڈ پہ جو ہے ایک سیپریٹ ہے ون سائیڈ پہ سیپریٹ ہے تو یہ سیکشن ٹائپ کا ہوتا ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ سیکشن یہ چھوٹی بچوں کے سکول کلاسیں ہیں اور ادر سائیڈ پہ بڑے بچوں کے یہ جو سائیڈ ہے یہ بڑے بچوں کی سائیڈ ہے تو یہ انہوں نے چیزیں اچھی طرح سے منیج کی ہوئی ہوتی ہیں اور بچوں کی یہاں پہ فیس نہیں ہوتی پیری کے ہو گیا کنڈر گارڈن ہو گیا یہ آپ کا بچہ سپیشل ہو لیکن وہ سب گورنمنٹ پہ کرتی ہے اچھا میں نے ویڈیو میں دکھایا ہوگا میں نے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ سپیشل بچہ ہے گھر میں بٹھا ہے یہاں پہ ایڈیوکیشن نہیں لینی نہیں یہ بچہ ماشاءاللہ سے کافی اچھا ایکٹیف ہے ہشیار ہے لیکن صرف اس کا تھوڑی سی لیک کا پرابلم ہے وہ سٹینڈ نہیں کر سکتا لیکن اس کے پیرنٹس لے کر آتے ہیں رائی گلور بچہ ہے نارمل ہے اس کو لے کر آنا لے کر جانا گورنمنٹ اس کو فیسلیٹیز دیتی ہے اسپیشلی اس کو ایک نرس دیو ہی ہوتی ہے وہ اس کی ٹیک کیر کرتی ہے اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ تک جب تک وہ گاڑی میں نہیں بیٹھ جاتا وہ وہیں اس کے ساتھ اس کو دراب کر کے آتی ہے یہ صرف اس کے لیک کا پرابلم ہے برینڈس فائن ہر چیز دیکھتا بھی ہے اور ورک کرتا ہے صرف اس کے لیکن اس کو فیسلیٹیز دی ہوئی ہیں گورنمنٹ نے یہ میرے بیٹے کا بہت اچھا دوست ہے منڈے والے دن وہ اسی کے ساتھ جاتا ہے گھر میں لیکن یہ بیچارہ آ نہیں سکتا میری طرف لیکن پھر بھی بھی کہتی کہ ہاں جاتا ہے انجوائی کرتا ہے منڈے والے دن اسپیشلی انہوں نے اس کے ساتھ جانا ہوتا ہے میں فیس کی بات یہاں پہ کروں گی یہاں پہ کوئی فیس نہیں ہوتی ہے جب تک آپ کا پیری کیسے لے کر ٹینتھ کریڈ تک بچوں کی فیس جو ہے وہ گورنمنٹ پہ کرتی ہے اس کا آنے جانے کا ایکسپنس وہ پہ کرتی ہے گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے جب فوڈ دیتی ہے لنچ دیتی ہے لنچ بریک ٹائم میں جو بھی دینا ہوتا ہے وہ بھی دیتی ہے لیکن ان بچوں کو دیتی ہے جو یہاں پہ مطلب کہ ٹینتھ کریڈ تک تو فری فری ہے اس کے بعد جب بچے آپ کی بڑی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں وہ ایکسپنس آپ نے خود ہینڈل کرنا ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انکم کتنی ہے اگر آپ کی انکم اچھی خاصی ہے تو وہ گورنمنٹ پہ نہیں کرے گی اس میں آپ کو سکالرشپ بھی لینے پڑتی ہے اس میں کافی زیادہ اور زیادہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ آپ کو کتنا پے کر سکتے ہو اتنی انشورنس بھی ہوتی ہے کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں لیکن گورنمنٹ جو ہے ٹین تک یہاں پہ سب بچوں کو فری ایڈوکیشن دیتی ہے چاہے وہ آپ کا ٹرانسپورٹ کا ہو چاہے وہ آپ کا لنچ ہو چاہے وہ آپ کا سکول ہو صرف آپ نے سپلائی لے دیرنی ہوتی ہے سپلائی لسٹ وہ دے دیتے ہیں جب سکول سٹارٹ ہوتا ہے سپٹمبر میں تو سپلائی لسٹ وہ آپ کو سینڈ کر دیتے ہیں یہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے اور ہر منتھ نہیں یہ لے کر آ وہ لے کر آ ایسے کرو ایسے نہیں ون ٹائم دینا ہوتا ہے آپ نے وہ ایک لسٹ سینڈ کر دیتے ہیں ضروری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی لسٹ سینڈ کر دیتے ہیں وہ آپ کو دینی ہوتی ہیں جب بچے سکول سٹارٹ جاتا ہے فرن سٹے جاتے ہیں سکول میں تو سپیشلی جو اپنی سپلائی لے کر جاتے ہیں اور جب ایئر ختم ہو جاتا ہے جب سال ختم ہوتا ہے سکول دی اینڈ ہو جاتا ہے جو چیزیں بچی ہوئی ہوتی ہیں وہ ریٹن کر دیتے ہیں وہ واپس بھیج دیتے ہیں اپنے گھروں میں جو بچوں کی چیزیں انہوں نے مگوائی ہوتی ہیں باکس ہوتا ہے باکس کے اندر سارا جو یہ سپلائی کی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ریٹن کر دیتے ہیں تھاڑ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایج کا بہت زیادہ پرابلم ہے کہ اگر آپ کا بچہ جنوری کی ڈیٹ آف ورث ہے اس کی تو وہ فیوری میں اس کے ایڈمیشن نہیں ہو جائیں گے جنوری میں نہیں ہو جائیں گے نیو یئر یہاں پہ جنوری سے سٹارٹ نہیں ہوتا ہے سکول میں سٹارٹ ہوتا ہے سپٹمبر سے اگر بچے کی ڈیٹ آف جنوری ہے فبوری ہے جب مارچ اپریل مائی جون جولائے اگست اگست بھی ہے تو لیکن آپ کا ایڈمیشن صرف ہونا ہے سپٹمبر میں سپٹمبر میں ہی اس کا سال سٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے وہ ایڈمیشن نہیں ہوگا کہ جنوری کے ہے تو اس نے فور فائف منت آپ کے گھر میں ہی سپینٹ کرنے ہیں اس نے سکول میں نہیں جانا کیونکہ یہاں پہ جو سال ہے اسی سال پہ ایڈمیشن سٹارٹ کر دیے جاتے ہیں اور دوسرا سسٹم یہاں پہ لارٹری کا ہے کچھ بچے جو ہے پری سکول میں جانا چاہتے ہیں پیرنٹس کافی اس کا ایکسپینس ہو جاتا ہے کافی افورڈ نہیں کر سکتے تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ لارٹری کا کچھ سکولوں میں لارٹری کا سسٹم رکھا ہوا ہے تو لارٹری فور ہیئرز کی آپ کو مل جائے گی ون ہیئرز کی مل جائے گی اور ٹو ہیئرز کی بھی مل جاتی ہے مطلب پری کے کنڈر گارڈن اس کے بعد فرس سیکنڈ تھارڈ فور جتنا بھی اس کا سکول ہوگا اتنا اس کا فور ہیئرز کا ہوگا یا فائف ہیئرز کا ہوگا دیپینڈ آنڈ سکول کے وہ پری کے سے لے کر سیکنڈ گریرز تک ہے پری کے سے لے کر فیفت گریرز تک ہے دیپینڈ آنڈ اس کے سکول پہ ٹھیک ہے وہ آپ کو لارٹری میں دیتا ہے لارٹری میں آپ کا لکھ نکلتا ہے آپ ون ہیئرز کا بھی نکل آتا ہے فورڈ سیئر کا بھی نکل آتا ہے یہ نہیں کہ جو غریب ہیں انہیں کہ سب بچوں کی لارٹریز میں نام آتے ہیں وہ پھر لارٹری میں جس بچے کا نکل آئے تو اس کو سکول دے دیتے ہیں ان کیس کوئی بچہ سکپ کر جاتا ہے تو اسپیس رکھی بھی ہوتی ہے پھر وہ پیلٹس کو بتاتے ہیں کہ یہ بچہ لائن میں لگا ہوا ہے اب اس کی ٹران آگئی ہے اب آپ اس کو سکول میں سینڈ کر دو کافی زیادہ یہاں پہ بچوں کا بڑوں کا کافی زیادہ یہاں پہ خیال کیا جاتا ہے اسپیشلی بڑوں کا بڑوں کی بھی جو کہاں پہ رہائش ہوتی ہے کیا کرتے ہیں وہ سب وہ بھی میں ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی اب میری میٹنگز بھی ہو گئی تھی پیارٹ سیچر کے ساتھ پرنسپل کے ساتھ بھی تھی تو وہ میٹنگز بھی ڈن ہو گئی تھی نائٹ ہو گئی تھی میں نے آپ کو نائٹ کا ویو بھی دکھا دیا اسکول کا کافی لائٹیں مگر آن ہوتی ہیں تھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی تھی بہت زیادہ نہیں بنائی تھی ہوپلی آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ